اس ٹیٹوریل میں ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح کسٹمائز کر سکتے ہیں ریبن کو کسٹمائز سے مراد ہے کہ اگر ہم نے کوئی ٹیب کو ایڈ کرنا ہو کرنڈی آپ دیکھ رہے ہیں کافی سارے ٹیبز یہاں پہ ہیں ہم اس کے علاوہ بھی ٹیبز ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم نے کوئی ٹیب ریموف کرنا ہو وہ ہم ریموف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم نے کوئی کمانڈ یہاں سے ریموف کرنی ہو یا اس میں ایڈ کرنی ہوں وہاں کر سکتے ہیں تو کس طرح کریں گے فائل وینیو پہ کلک کر دیں پھر آپشنز اور پھر یہاں پہ آپ کو کسٹمائز رو ریبن کا یہ آپشن نظر آئے گا فار اگزامپل میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں دراؤ ٹیب سیلیک کر لیں یا چیک کر لیں اور کلک کر دیں اوکی اور آپ کے سامنے ہیں دراؤ کا ٹیب ایڈ ہو گیا اسی طرح آپ اس کو یا کسی بھی اور ٹیب کو بڑی آسانی کے ساتھ ریموف کر سکتے ہیں صرف آپ نے دوبارہ اس کو انچیک کرنا ہے یا اگر کوئی اور آپشن آپ نے انچیک کرنا ہے یا ریموف کرنا ہے اسے صرف انچیک کر دیں آپ دیکھنا ہے ایکروبیٹ بھی چلے گیا اور ڈراؤ بھی چلے گیا اس کے علاوہ اگر آپ نے ان کمانڈز کو میں کوئی کمانڈ یا ان گروپس میں کوئی کمانڈ ایڈ کرنا ہو یا ریموف کرنا ہو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو فائل میں کلک کر دیں Options Customize Ribbon For example Home tab میں میں Remove کرتا ہوں Clipboard کو جب آپ اسے select کر لیں گے تو آپ کو یہ Option دے گا Delete کر دیں کلک کریں گے OK اور یہاں سے چڑھا جائے گا آپ اس کو دوبارہ بھی Add کر سکتے ہیں Option Customize اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے سارے Main Tab میں چلتے ہیں اور پھر میں Home tab میں چلتا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں Clipboard یہاں پہ ہے Select کر لیں اور Add اب Current اگر میں اس کو OK کر دوں تو یہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا Original یہاں پہ تھا تو کس طرح اس کو change کریں گے بہت آسان Clipboard کو select کیجئے یہاں سے آپ اس کو Up and Down کر سکتے ہیں تو Top پہ لے جائیں Clip کر دیں OK بہت آسان بہت آسان